الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاطم النبی میں بہت شکر گزار ہوں ہماری آج کی اس تقریب کے میزبان حاجی غلام زہیر صاحب سابق ناظم یونکوصل کنوہا اور آپ میں سے یہاں حاضرین میں سے موجود ہر ایک شخص کا میں تیہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نہ صرف آج بلکہ آپ نے ہمیشہ میری سرپرستی اور شفقت فرمائی میری عزت افضائی فرمائی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوہزار تیرہ کلیکشن میں میں نے پورے زلہ بھر میں جو صوبائی اسمبلی کی سطح پہ حاصل کردہ ووٹیں تھیں ان میں تمام امیدواران سے سب سے زیادہ ووٹیں آپ کے اس بیٹے کو آپ کے اس بھائی کو حاصل ہوئی تھیں جہاں یہ ایک بہت بڑا میرے لیے اعزاز تھا وہیں پہ مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور میں ہر لمحہ ہر لحظہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس توفیق سے نوازیں اور مجھے وسائل سے نوازیں کہ جو آپ لوگوں کی توقعات ہیں دیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے سامنے سے خروف فرمالوں اور آج جب پانچ سال مکمل ہونے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو میرا دل مطمئن ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آج اس پورے علاقے میں پچاس سالہ ترقیاتی ریکارڈ توڑا ہے اللہ تعالیٰ کی مردانی سے سو فیصد کام ایک بٹن دباتے ہوئے ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی گاؤں کوئی ایسا یوسی کوئی ایسا علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری نشانیاں موجود نہ ہوں خدمت نہیں انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور آپ حضرات کے شفقت پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ پیدے سے بڑھ کر آپ کی خدمت کی جائے میں جنی افعاد میں اجاز چاہوں گا وما علیہ نا افعاد بسم اللہ افعاد رکھین برادر مہترم راجہ محمد علی صاحب اور اس کے بعد میں حضی قلامت لہیر صاحب اور ان کی قیم اور حالیانی دیر صدا کمال اور اپنے جیر میں نظرات وائس جیر میں نظرات کانسلر نظرات اور موزین علاقہ اور موزین دے کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے صبح صبح اتنی تعداد میں اتنے مزرگوں کا یہاں پہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان مسلمی قنون کو پچیس جولائی کو کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ حضی اللہ محترم یہ علاقہ میرے لیے نیا بھی ہے لیکن اتنا نیا بھی نہیں ہے وہ اس حوالے سے کہ بطور دلیل ناظم میری ٹیم کے آج سا بھی موجود ہیں زاکر صاحب بھی موجود ہے عدیم صاحب بھی موجود ہے بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے اور اس حوالے سے جس طرح حاجی غلام زہیر صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی ایک تعمیر اور درقی کے حوالے سے اس علاقے میں میری بھی خدمات موجود ہیں اور خاص طور پہ آوٹا دوسرا خاص طور پہ میں یہ بات بتانے میں حق بجانب ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بہترم راجہ محمد زخراق صاحب کے ساتھ ہمارے فیملی کے خاندان کے میرے والدے بہترم کے راجہ محمد اخلاس صاحب کے انیس سو ساٹھ کے عشرے سے تعلقات چلے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ گہرے اور بڑے پیار اور محبت بڑے تعلقات ہیں بلکہ جب نائنٹین سیمٹی نائن میں میں نے زیلہ کانسل کا الیکشن لڑا تو کچھ اس وقت میری عمر ماسٹر صاحب تھوڑی کم تھی تو رائش صاحب نے مجھے پاس کروایا عدالتوں سے اور میں بطور ممبر جو ہے وہ کام کرتا رہا اور اس کے بعد نائنٹین سیمٹی نائن سے لے کر آج دوہزار اٹھارہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ گجر خان کے عوام کا اعتماد مجھے آصل ہے اور یہ ذاتی حیثیت میں میرا یہ تیروں الیکشن ہے اور بارہ الیکشن میں پہلے جیت چکا اور انشاءاللہ تعالیٰ حمید ہے کہ آپ کی اسانتے سے اس الیکشن میں بھی کمیابی حاصل ہوگی بلکہ میں گجر خان میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج کال چلتا ہے جی خلائی مخلوق میں رائش صاحب یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے غیبی عداد ملی ہے یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے نظریاتی مصنبی کی ہے اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ آج ہماری پارٹی پہ ہماری لیڈرشپ پہ مشکل وقت ہے اور ان حالات میں میں سمتا ہوں کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے ورنہ پاکستان کی اور پجاب کی یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ رات و رات پوری پوری اسمبلیاں تبدیل ہو جاتی تھی میمران قومی یا میمران سبائی اسمبلی اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے تھے لیکن یہ پہلا فوقہ ہے اللہ تعالیٰ کے مربانی سے کہ اگر کسی میمران قوم بھی یا سبائی اسمبلی نے اگر وفاداریاں تبدیل بھی کی ہے لیکن پجاب کے اور پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کے مربانی سے پاکستان مصنبی نور کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ملکی لیول کے مسائل کا اگر آپ احاطہ کریں تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دوہزار تیرہ تو زیادہ دور کی بات نہیں کہ جب ملسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی تو انتہائی گمبیر مسائل سے پاکستان دوچار تھا خاص طور پر دیشتگردی کے حوالے سے ایک تو ہمارا اپنا پورا ملک کے سلپیٹ میں تھا اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی واقعہ دیشتگردی کا ہو جاتا تو سیدھا ڈائریکٹ الزام جائے یہ پاکستان پہ پاکستان کی جنسیوں پہ اور پاکستان کی حکومت پہ اور اسلام پہ لگ جاتا تھا کہ شاید پاکستان ہی دنیا پی اندر دیشتگردی کا ایک سورس ہے ایک منبہ ہے لیکن ان پانچ سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی رینجر پاکستان کی ایف سی پاکستان کی پولیس نے سات ہزار سے زائد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دنیا کو بھی محفوظ بنایا اور پاکستان کو بھی محفوظ بنایا اور یہ پرسکشن چیز ہوئی ہے خدا کے تحضر و کرم سے اور یہ کیوں ممکن ہوا ہے کہ پیچھے پلٹیکل بل جو ہے وہ موجود تھی اونرشپ موجود تھی ورنہ کراچی کے اندر دس سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور وہاں پہ یہی ادارے وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شیف صاحب نے اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کر یہ فیصلہ کیا دشگردی کے خلاف اور پوری دنیا کو یہ باور کروایا جب یونیٹیڈ نیشن میں میاں نواز شیف صاحب نے یا سپیچ کی جہاں دنیا بھر کے سربران موجود تھے تو انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ میں اس بات کو یقین ہی بناوں گا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے دنیا کے کسی ملک کے خلاف چاہے وہ ہندوستان ہی کیوں نہ ہو دشگردی کے لیے استعمال نہ ہو لیکن ہم دنیا سے بھی یہ توقع کرتے ہیں ہندوستان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے معاملات میں کراچی میں جو پاکستان کا جو نظریاتی جو گرافیائی حدودربہ ہے اس کا اعترام کریں یہ پیغام پوری دنیا کو بیاں نوازشی صاحب نے پہنچایا اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو مسائل تھے پیپلز پارٹی کی حکومت جو جس کے وزراء جس کے ممبران قومی اور صبائی اسمبلی جس کے وزراء آزم میں سمتا ہوں شاید ہی کوئی ان کا ایسا کو ممبر ہو جو کرپشن سے پاک ہو آج ہمیں گلہ اس بات کا ہے شکوہ اس بات کا ہے کہ پانامہ میں چار سو سے زائد لوگوں کے نام جو ہے وہ وہاں اس لسٹ میں آئے اس اخبار میں آئے تو صرف ایک شخص کو ایک لیڈرشپ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ یہ اگر ہم مسلم لیگ میں ہیں تو وہ فرشتے ہیں اور باقی جماعتوں کے لوگ چور ہیں آج وہ لوگ دندراتے پھر رہے ہیں جنہوں نے قوم اور ملک کا پیسہ لوٹا ہے نواز شریف نے تو میں سمتا ہوں اس ملک سے دشتگردی کا خاتمہ کیا اس ملک میں یہ جو ہندیرے تھے ان کا خاتمہ کیا اور ایک وزمانہ تھا کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے پاکستان کے اندر ایک ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آج آپ دیکھیں ترکی کو دیکھیں ایران کو دیکھیں اور خاص طور پر چین کو دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو آپ پاکستان کے اندر آئی اور یہ موٹر ویز اور یہ ہائی ویز اور یہ بجلی کے کار کھانے اور یہ ڈیم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن رہی ہیں آج میں مجھے بڑی حیرانگی اور پریشانگی ہوتی ہے کہ جب امران خان یہ کہتا ہے کہ یہ خلائی آورز کی اور موٹر ویز کی ضرورت نہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ یہ گاڑیوں کی ریل پیل ہے ہر سال چار پانچ لاکھ گاڑیاں اور اتنے ہی موٹر سیکل سڑکوں پہ آ رہے ہیں آج اگر یہ موٹر ویز نہ ہوتے تو شاید آپ یہاں سے ایک دن میں لاہور جاتے اور دوسرے دن واپس آتے آج یہ نواز شریف کی ترقی کا کمال ہے کہ آپ اگر صبح ناشتہ اگر آپ گوادر کرتے ہیں تو دوپیر کا کھانا آپ ماشاءاللہ کراچی کھا سکتے ہیں شام کو آپ ملکان میں سٹیک کر سکتے ہیں اور یہ پورا انسان سٹیکچر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ جون کی حکومت لے بنایا اور خاص کا اروپہ جس طرح قائدیعظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو برایا پاکستان کا قیام فرمایا آج یہ حکومت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ پورا امتاز ہے کہ ستر سالوں کے بعد ہم نے آئین میں ترمیم کر کے اس علاقے کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا اور آج وہاں پہ پاکستان کا قائدہ چل رہا ہے یہ وہ کام تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا آج شاید کسی اسزا جو ہے یہ نواز شیف کو دی جا رہی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ نواز شیف کا جو ایجنڈا یا جو بیانیاں ہے کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو ہر ادارہ چاہے وہ فائلیمنٹ ہے چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے ہر ادارے کو اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کر رہے ہماری لیڈرشپ سے بھی گلتیاں ضرور ہوئی ہوگی لیکن اب ہم نے اس سے سبق سیکھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف اس نظریہ اور سوچ کی بنیاد کا چل سکتا ہے جو قائدیعظم اور علماء اقبال کا وین اور جو ان کی سوچ اور پنجاب میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ حکومت بنائے گی انشاءاللہ آخر میں میں چونکہ وقت بڑا کم آرہ پھر پہلا دن میں میرا جس علاقے میں میرے جو سلسلہ ہیں تعمیر اور ترقی کا میرا تو 1979 سے سنگل ایجنڈا ہے تعمیر اور ترقی یہ پراجیکٹ توقیر سب بیٹھے ہیں دوسری میرے علکے کے لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ماشاءاللہ ادھر رشتہ آئندہ کے لیے سٹ کر رہی ہے تو مجھے عبید ہے کہ پجاب کے اور پاکستان کے اور برخصوص کلر کے اور گجر خان کے عوام انشاءاللہ پچیس جولائی کو پی ایم ایل این کے امیدواروں کو کمیاب کر کریں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور تعمیر اور